اس وقت ہم موجود ہیں فروشہ کوٹلا کے پیچھے والے مارکٹ میں جہاں پر ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ یہاں پر جو دلی سرکار کی طرف سے جو کھانا پردان کیا جا رہا ہے وہ کچھا ہے اور وہ سمجھ پہ نہیں یہاں پا رہا ہے اس سمجھ سے آپ کو جاننے کی ہم نے کوشش کی یہاں کے مقامیوں سے اور ان سے پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دلی سرکار کے طرف سے جو فری راشن وطرن کی جو بات کہی گئی ہے اس میں کتنی سچائی ہے اور جو کھانا مل پا رہا ہے وہ سمجھ پہ مل پا رہا ہے یعنی مل پا رہا ہے اور وہ کیسا مل پا رہا ہے یا وہ کھانا کتنا پوسٹک ہے صحیح ماترہ میں ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو پیٹ بھر جائے میرے ساتھ موجود ہیں وینے صاحب وینے صاحب آپ یہاں پہ کافی سمجھ سے رہتے ہیں یہاں پہ کیا دقت ہے اور کس طرح کی جو بات کہی گئی ہے دلی سرکار کے طرف سے کھانا وطرن کی وہ صحیح ہے یا اپنے آپ میں اس میں کوئی سمجھ آئے ہیں لوگوں کو گھر سے برطن اور پولو تین کے لیے بولا جاتا تھا جس کی شکایت ایس ڈی ایم صاحب کو کی گئی اس کے بعد بند پیکٹ میں کھانا آنا شروع ہوا اور اس کے ساتھ کل رات میں جو کھانا دیا وہ کچھا پکا کھانا تھا ٹائمنگ کی کوئی فکس ٹائمنگ نہیں ہے کہ کس سمجھ آئے گا ایک مزدور ہے وہ دوپیر سے بیٹھنا شروع کرے گا کب کھولے گا مشکل سے سو ڈیڑھ سو گرام ایک کھانا وہ روج کھچڑی چاول کھچڑی چاول اس سے اس کا پیٹ نہیں بھر باتا جس کی وجہ سے اتنی سمجھ آئے کہ وہ لوگ کہاں سے پیٹ بھرے ہیں یہ سب سے بڑی مول سمجھ آئے یہی ہے کہ کھانے کا فکسیشن نہیں ہے کوئی سر آپ کا کیا کہنا ہے اس سمجھ پر جو کھانا سمجھ پر نہیں مل پاتا کچھا پکا کھانا ہے اس پر آپ کو کیا شکایت ہے آپ کی کیا آپ کو لگتا ہے اس سمجھ پر آنا چاہیے اور صحیح ماترہ میں آنے چاہیے اس کی ایک تو قوانٹیٹی بہت کم ہے اور اس کی جو قوالٹی ہے وہ بھی بہت خراب آ رہی ہے ان دنوں ایک دو دن آئی ہے اور اس کو جو ہے آدمی ٹائم سے جس ٹائم آ کے بیٹھتا ہے اس کے بہت بہت دیر بعد اس کو وہاں پر بطرن ہوتا ہے کھانے کا ٹائمنگ بلکل خراب ہے اور قوانٹیٹی بھی صحیح نہیں ہے اور قوالٹی بھی صحیح نہیں ہے سر آپ کا کیا کہنا ہے سر اس میں کیا ہے کہ مان لیتے ہیں اگر دس بجے سے مزدور کو جاتا ہے جسے وہی ادھار ہے کہ ہمیں جائیں گے وہاں تو کھانا میل سکتا ہے یہ نہیں کنفرم رہتا ہے کہ ہمیں میل ہی جائے گا کیونکہ وہاں پہ آتے ہیں پچاس سے ساٹھ آدمی آئیں گے تیس سے چالیس آدمی کو کھانا میل جائے گا اور آدمی آئیں گے لائن میں کھڑے ہوں گے اور کھڑے ہونے کے باوجود بیچارے کو نہیں ملتا ہے پھر جاوائیں ختم ختم ہو گیا پھر اس کے بعد میں کوئی ادھار نہیں رہتا ہے کیونکہ ہم آگے بھاگ نہیں سکتے روڈ پہ ہم جائیں گے تو روڈ پہ جائیں گے تو پولیس والے ڈنٹا چارج کریں گے پھر گرم ہو کے چلے آئیں گے یہ ہے یہاں کے لوگ جن کا یہ کہنا ہے کہ یہاں سب سے بڑی سمسیہ جو راشن ویتران پرنالی کی ہے وہ سمیں پہ نہیں پہنچ پا رہی ہے اور کھانا بھی اتنی ماترم ہی نہیں ہوتا ہے تاکہ اس سے لوگوں کا پیڑ بھر سکے ساتھی ساتھ ان لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ کھانا پوسٹک ہونا چاہیے سمیں پہ ملنا چاہیے کیونکہ جب تک سمیں تہین ہی ہوگا یہاں کے لوگ لائن میں کھڑے رہیں گے اور کتنا انتظار کریں گے اس کا کوئی ان لوگوں کو گیان نہیں ہوتا اگر سمیں سے کھانا ملے گا پوسٹک کھانا ملے گا تب ہی اس کھانے کے کوئی ارث ہوتے ہیں کیمرمن ویوے کے ساتھ بلال سبزواری سوراج ایکسپریس ڈلی